اسلام علیکم شہادت نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں میان سلال فہیم آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانے نمائندہ شہادت نیوز محمد یونس اباسی کی ریپورٹ کے مطابق ٹنڈو آدم میں سوئی گیس کی پائپ لائن کی تنصیب کی وجہ سے پفتہ گلیاں اکھاڑی گئی تھی سینٹر ملک امام الدین شوکین صاحب کے حکم پر ان کو دوبارہ مرمد کیا جا رہا ہے جس کی نگرانی وار نمبر سے کہ کانسلر حاجی محمد انور عباسی صاحب کر رہے ہیں اس موقع پر پی جی سی ال کے مطابق ملازم آزم قریش اور دیگر نے سابق سینٹر امام الدین شوکین بلدیا چیرمین ٹنڈو آدم وائس چیرمین حاجی محمد انور عباسی صاحب کا شکریہ ادا کیا یہ ابھی شوکین صاحب نے جو قبرستان روڈ بنایا اور دور آباد کی گلیوں میں مستدی کے تقریباً جو ہے سکتا دکھا کے علاوہ تمام گلیاں بنائیں لیکن ہمارے دل پونٹ کی آنسو رو رہا تھا جب یہ ٹوٹ رہی تھی لیکن طریقے تھی کام تھا گیز کا کام تھا اس کے رہاں سے ٹوٹی ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ ٹوٹ رہے یہ کس طریقے سے صحیح ہوگا آج ہم نے یہ جب دیکھا ہے اب یہ اس کو جو آپ نے دیکھا اس کا بیار دیکھا ہے اس میں باقاعدہ اس طریقے سے خدای ہو رہی ہے اس طریقے سے اس خدای کے اندر باقاعدہ ایک رسی سی کا جو ہے وہ مستدی کے لیپ ہوگا اس رسی کے اوپر جو ہے پھر مجید لگے گی پھر جو ہے وہ مجید لگے گی تاکہ یہ بارش کے اندر گوبارہ جو مستدی کے جو الگ سے بن رہا ہے یہ بیٹھے نہیں اور اس کا لیویل اس سے بھی انشاءاللہ پہلے بیتر ہوگا تو ہم اس معاملے میں جناب امام الدین شوکین صاحب صاحبی کا سینٹر اور چیئرمنٹ پاپولر فوڈ انڈسٹریز کو مبارک باد بھی دیتے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ مقصد دے کہ جہور آباد میں اور ٹرنڈو آدم میں یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی فلائی کام ہوتا ہے اس کام میں بچڑتے ہیں انہوں نے ہمارا سبس محسوس کیا درد محسوس کیا اور جناب انور عباسی صاحب جو ہیں اس کو ان کو ڈیپورٹ کیا اور انور عباسی صاحب نے جس انداز میں یہ کام کو مقصد دے کے کروا رہے ہیں اس سے ہمیں انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ بہتر انداز میں مقصد دے کے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اور بلدیا والوں کا بھی شکریہ جو چیئرمنٹ صاحب ہیں اور سیمو صاحب ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے تاون سے بھی مقصد دے کے کام انشاءاللہ جل دے پائے تک میل تک پہنچے گا اور جو لوگ یہ قبرستان جو روڈ ہے یہ صرف جورب آباد کا روڈ نہیں ہے یہ پورے شہر جانگر رفت ہوتی ہے لوگ اپنے لوائتین کے لیے فاتح پڑھنے بھی جاتے ہیں اور جنازے بھی یہاں سے جاتے ہیں تو یہ اشد دورت تھی اس کے علاوہ جو گلیوں کے اندر جو ٹھوٹ پھوٹ ہوئے ہیں وہ بھی مقصد دے کہ جلت سے جلت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام انشاءاللہ اللہ ہوگا اور ایک میاری کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ شاکین صاحب کو بھی شادو آباد رکھے بکوٹ درویش آباد سے نمائدہ شہادت نیو خطیب آبادی کی ریپورٹ کے مطابق حالیہ توفانی بارشوں کے بدولت بالائی یونین کونسل بکوٹ کے علاقہ درویش آباد اور علی آباد میں درجنوں رہائشی گھر لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو گئے اور کئی گھر اور دکانیں ملبے کا ڈھیر بن گئی غریب عوام کا لاکھوں کا نقصان اور اسی طرح درویش آباد اور علی آباد کے ملانے والی مین سڑک بھی جگہ جگہ تھی لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو کر بند ہو چکی ہے پریشانہ حال عوام حکومتی امداد کے منصر سیاسی اور سماجی شخصیات نے خیبر پختونکھا کی صوبائی حکومت اور صوبائی وزیر مال نظیر احمد عباسی اور میمبر قومی اسمبلی علی ازکر خان سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقہ میں سروے ٹیمیں بھیج کر لوگوں کے نقصانات کے مطابق حکومتی سطح پر ان کے امداد فرام کی جائے